السلام علیکم ناظرین پروگرام ابحسلے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسن شجائی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ بالکل انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ آپ کی ہوتی ہے ہونی چاہیے آج ہمارے سامنے ایک نامور صحافی موجود ہیں جو دنیا بھر کی خبریں اور خاص طور پر پاکستان کی خبریں کبر کرتے ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات چل رہے ہیں السلام علیکم ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام آرام سے بات کریں میں کوئی بھیرا نہیں ہوں آج جی بلکل بات یہ ہے جناب آپ کے کیا حال چال ہیں آپ کا نام کیا ہے ذرا بتائیے گا ہاں کام یا کام ہم نے کیا کرنے جنرلست ہیں کس کو پڑایا آپ نے صحافی ہوں میں جنرلست میں یہی کام ہے میں نے نام پوچھا ہے نام 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 ہے بشیب بات بشیب بات کیا ہوتا ہے ہاں بات بات کیا ہوتا ہے ہاں تھاٹ بات اس کے ساتھ ہم رہتے ہیں یہ میرا نام ہے بشیب بات بات کیا ہوتا ہے بات کا مطلب کیا ہے بھی کیا کہے ہو یہ بات کیا ہوتا ہے بات بات قوم ہے ہماری اچھے چھوڑیے چھوڑیے جی آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں اور خبریں کبر کرتے ہیں کبریں کبریں پہ جا کے دعا کرتے ہیں چاچا فوت ہو گیا ضرور حمد ٹھیک ہے ہمارا کوئی قضر فوت ہو گیا اس کی دعا کر رہی سب کے لئے دعا کر کے آتے ہیں کبروں پہ اوہ بھائی کبریں نہیں خبریں خبریں ہاں جی ٹھیک ہے آرام سے بات کرو میں کوئی بھی رہا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جو ہے زرداری صاحب کی منی لانڈرنگ اور ان کے فیک اکاؤنٹس کے بہت چرچے ہیں ہاں چچے چچے ان کے تین سے چاہ ہوں گے مجھے نام کا نہیں بتا میں ان کے قریب نہیں ہوں کہ میں چچوں کا بتاؤں آپ کو اوہ بھائی چچے نہیں چرچے مشہوری اچھا خرچے خرچے ان کے بہت ہیں بھائی جان دیکھیں سیاستدان لوگ ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں ادھر پیسہ لگا دیتے ہیں خرچوں کا تو پوچھو ہی نانا یار پانی کتنا بھاتے ہیں پیسہ اوہ خرچے نہیں چرچے 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 ہاں چرچے سب ان کے اسے چرچے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں فیک اکاؤنٹس ہیں انہوں نے گاریاں لی حکومت کی وہ بھی ہم نے دکھا دیا انہوں نے جو فیک اکاؤنٹ بتایا جو کسی کسی کے نام بتایا وہ بھی ہم نے دکھا دیا انہوں نے کہا سان رات چچا ہم نے کھول دیا حکومت کے سامنے اچھا ٹھیک ہے آپ نے وہ سٹوری کور کی ہے لور یا کون سا مہینہ یا کرا دیا سن انیس سو ننانے کی بات ہے مجھے ایک لڑکی سے پیاؤ ہوا اس سے میں نے شاری کر دی وہی میری لور ہے اور کوئی لور ہے ہی نہیں اچھا بھائی بات چھوڑو یہ لور کو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف کور کور ہاں وہ ہم نے کور کر لی ہے ساری بات سب چیز کو کور کر کے تو رکھ دیا ایسی کور کی ہے کیا آپ سوچ نہیں سکتے اچھا یہ بتاؤ میاں نواز شریف کوٹ لکوت جیل میں قید ہیں کیا آپ ان سے ملنے کہتے ہیں ہلنے سر مجھے آپ جب کہیں گے میں ان سب کو ہلا دوں گا نواز شریف ہو زدادی ہو ایم کیو ایم ہو کوئی بھی ہو عمران خان ہمارے ساتھ ہے میں ان لوگوں کو ہلا کے رکھ دوں گا ان کی ایسی کی تیزی اس طرح ہلا ہوں گا ایسی ہلا کے رکھ دوں گا میں ان کو اچھا میرے بھائی اس طرح ہلا نہ ہلا نہیں میں ان کا ملنے 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 گئے تھے ملنے ملنے کس کو کو نواز شریف صاحب کو نواز شریف میں آپ کو کیا بتاؤں نواز شریف کے ساتھ ایک محبت ہے چولی دامن کا ساتھ تھا انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی میں ایسا ان کو ملنے کے آہوں اتنی بوری حالت ہے وہ بھی زیادہ بیمار ہو گیا مجھے تو تینس ہے اس بات کے وہ کہیں بچاہ جلدی نہ مال جائے جیسے کلسوم نواز چلی گئی مجھے لگتا ہے جتنے اس کو دکھ ملیں یہ بھی مال جائے گا آپ ویسے یہ بات تو صحیح ہے ایک شخص جو تین دفعہ وزیر آزم رہا ہو اور اب وہ قید میں بیچارہ اتنی بری حالات میں ہو تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے چلے ٹھیک ہے ویسے آپ سے جیسے اب میں گفتگو کر رہا ہوں مجھے بڑی پریشانی سی بھی ہو رہی ہے نانی کس کی نانی دیکھو میری نانی مال گئی ہے مجھے اپنی نانی کا کوئی دکھنی تیری نانی مال گئی ہے اچھا یہ پلیز اپنی ذرا حدودوں کو یود میں رہی ہے اچھا یہ بتایا آپ بڑے مجھے تو آپ بڑے احمق سے لگتے ہیں احمد ہاں احمد پروفیسر احمد رضا میرے ہیں بڑے بھائی وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلامہ بارنے پروفیسر جب آپ کہیں گے میں اسے مروا دوں گا ٹینشن ہی نہیں لینی بھائی احمق ہو بیوکوف ہو پھول ہو پھول پھول رہیں گے ایسی بات ہی نہیں ہے میرا پروگرام ہیٹ ہو جائے آپ کے ساتھ لوگوں پتہ لگ جائے جب کہیں گے پھولوں کے پھول کیا آپ کو گلدستے رہنے گے بھائی اچھا یار یہ بتاؤ آپ آپ صحافی ہو ابھی یہ جو نیا پاکستان بن رہا ہے عمران خان صاحب وزیراعظم بن چکے ہیں وہ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں ان کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے ہے مال 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 امیروں کے پاس ہے بھائی غریبوں کا تو حال ہی نہ پوچھو دیکھو نا کیسے خدا سے یہ درتے نہیں ہیں خدا کا خوف ہی نہیں ہے کتنے بڑے چینل بنا دیئے کتنے بڑے اخبار بنا دیئے کتنے پیس لگا دیئے ہیں اب تم اینکر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کر لوگوں کو دیکھ لیں بھائی جان لاکھوں پیسے کی تنخواہ ملتی ہے آپ کو لاکھوں پیسے ایسے لوت رہے ہیں آپ لوگوں کو امیروں کو ہم تو مر گئے پچھارے حساب لگا لیں جس اخبار میں میں کام کرتا ہوں پانچ مہینے ہو گئے ہیں مجھے تنخواہ نہیں ملے پانچ مہینے یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا واقعی تنخواہ نہیں ملی ہاں واقعی تنخواہ نہیں ملی آپ کو خام خواہ خام خواہ بات کروں میں چلا جاؤں یہاں سے میں آپ کو بے وقع بہت اللہ حافظ میں جاروں نہیں آپ نے کیسے کہا خام خواہ کی بات کریں نہیں میں نے کہا کہ واقعی آپ کو تنخواہ نہیں ملی تنخواہ نہیں ملی سر میں تو آپ سے یہ قویسٹ ہے ہمارا کچھ سوچیں میڈیا وادوں کو کہیں ہماری تنخواہ ماہ دیتے ہیں کیمروہ منوں کی تنخواہ نہیں ملتی چلے میں اس کی بات کروں گا کہ آپ کا بھی جو چھوٹے صحافی ہیں ان کے بھی مسائل حالوں مجھے بتاؤ عمران خان کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے کیا عمران خان کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے آرام سے بھاک کرو بہرات ہو یعنی کیا کہنے کہ حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے یا سیدھی سی بات ہے تم میرے یار ہو میرے دوست ہو میرے ویر ہو بات یہ ہے دوست عمران خان is a best leader بھائی شکایت ہے وہ آیا اس نے سنبھالا انتظام سائے کیے سب کچھ یہ ہے ہیپی پی ٹی آئی زندہ بات ٹھیک ہے پی ٹی آئی زندہ بات آسے زردائی زندہ بات نوازی زندہ بات آل تو آل زندہ بات پر ایک چکایت ہے ہم کو ان سے پی ٹی آئی سے یہ جو ہم نے سوچا جائے نیر لیجا آیا ہے نیر آدمی آیا ہے نیر آدمی کو عزمانہ چاہیے اس نے تو ہمیں تن کر دیا وہ کیسے بھائی جان ہاں کاروباد تھابو اپا ہے درزی علیہ در ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی جان موچی علیہ در ہو ہر بندہ علیہ در ہو رہا ہے انہوں نے تھاپ کر دیا بس ان لوگوں سے یہی شکایت ہے کہ حالہ آپ کو دوست کریں اور ٹینشن مکتے جی بلکل بلکل ناظرین آپ نے سنا یہ صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے معاشی حالات خراب ہے ہماری آجی جی معاشی حالات بالکل آپ نے ٹھیک کہا یہ ناظرین آپ کے سامنے یہ صحافی تھے انہوں نے اپنے مسائل آپ کو بتائے اور انہوں نے جو سٹوریز وغیرہ کبرج کی ہیں سیاستدانوں کے حوارے میں اور ہماری جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی ہیں امید ہے کہ آپ کو ان کی بات سمجھ میں ضرور آئی ہوگی لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب سے یہ نئی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے انہوں نے دعوی کیے تھے کہ ہم نیا پاکستان منائیں گے جہاں پر بہت سے ریلیفز دیا کریں گے لیکن وہ ریلیفز جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہے ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور دوسری جو معاشی مسائل کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ واقعی معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں قیمتیں جو ہیں آزمان کو چھو رہی ہیں اور گیس بجلی وغیرہ جو ہے ان کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک جن کا تو وہی پر موجود ہے بلکہ اور زیادہ خرابی نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اعتصاب کا عمل جو ہے اس کی طرف زیادہ دھیان ہے اور اعتصاب بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہوا نظر آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ زیادہ تر اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں انہی کا اعتصاب ہو رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے اسی کا ہی شکایت کرتی جا رہی ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انصاف لائیں گے چورو چور ڈاکو لٹیروں کو ہم پکڑیں گے وہ اسی چکر میں لگے ہوئے لیکن درمیان میں بیچارے عوام جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ ان دونوں ہاتھیوں کی لڑائی کے درمیان بیچارے عوام پستے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ ان کا کرنا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ جو مزہیہ یہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہاں جی یہ تھی بات خاند کٹورا ہر اپیسوڈ میں ہر نئے خاکے میں نئے انداز کے ساتھ آپ کو ملے گا اگر یہ انداز آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور دوسری بات یہ یہ پروگرام آپ کے لئے ہر وقت تیار ہے آپ کا فیڈ بیک دینا بہت ضروری ہے ایک تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اے کے وائی پروڈکشنز کو اور دوسرا یہ کہ گھنٹی بیل آئیکن دبانا مت بھولے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز ملتی رہیں خاند کٹورے کو اور آزم شجائے کو اجازت دیجئے اللہ اللہ حافظ